قریس جاہلیت کے دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے نام سے جانتے تھے اسی وجہ سے اپنی امانتیں اور اموال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے اسی طرح جب حج کے موسم میں لوگ مکہ میں داخل ہوتے تو اپنے اموال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتے اور یہ کام آپ کی نبوت کے بعد بھی جاری رہا اسی لیے علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ میں ہی رہیں اور لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے امور کو بھی انجام دیں اور فرمایا جب ان کاموں کو انجام دے لو تو خدا اور اس کے رسول کے جانب حجرت کے لیے آمادہ رہنا اور جو ہی میری طرف سے خط تم تک پہنچے فوراں حرکت کرنا علیہ وآلہ وسلم تین دن رات مکہ میں رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی جو امانتیں تھیں انہیں لوٹایا اور جب اس کام سے پارغ ہوئے تو مدینہ کی طرف حجرت کی